اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ دور ہے فیفت جنریشن وار کا جس میں نہ تو کوئی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی گولہ بارود بلکہ صرف اور صرف برین واشنگ نئی نسل کی سوچ کو بدلنے کے لیے غیر رواجتی طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں یہ جنگ کسی میدان کے بجائے سوشل میڈیا پر لڑی جاتی ہے ایک ایسی ہی جنگ کا آغاز یہودی قوتوں اور اسلام کے پیروکاروں کے درمیان جاری ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ترک اور مصری ڈرامے ہیں جس میں اسلام کی حکانیت درست انداز میں واضح کی گئی ہے ارتغل غازی نامی ڈرامے نے اسرائیل اور یورپ کی چیخیں نکلوا دی ہیں تاہم اب ایک مصری ٹیلی فیلم نے بھی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس فیلم کو لے کر کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کی دیگر تفصیلات کیا ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے مکمل دیکھئے گا تو چلیے دوستو چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب معزز ناظرین اگرامی یہ بات یقیناً آپ دوست جانتے ہوں گے کہ چند سال قبل ترکی کے ایک ڈرامے ارتغل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی توجہ حاصل کی تھی دراصل اس ڈرامے کی مدد سے یورپی اور غیر مسلم موجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام اصل میں ہے کیا ڈیجیٹل دور ہونے کے ناتے اس کام کو سرانجام دیا جانا انتہائی ضروری ہو چکا تھا کیونکہ ففت جنریشن وار کے اس حصے کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے بھی یہودی اور غیر مسلم ہیں جنہوں نے فلموں اور ڈراموں کے مدد سے اسلام مخالف مواد نشر کیا اور اسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جس کو دیکھتے ہوئے ترکی نے اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے ڈرامے کو ترتیب دیا جسے آج دنیا بھر میں شوق سے دکھا جا رہا ہے معزوز دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل بنانے کا اعلان کیا تھا جس کی مدد سے اسلام کے اصل نکتہ نگاہ کو سمجھایا جانا تھا مگر سہونی اور یہودی قوتوں نے اس پروجیکٹ کو رکوا دیا تاہم دنیا کے دیگر ممالک اپنی اپنی سطح پر ایسے اقتماد کر رہے ہیں ترک ڈرامے ارتغل کے بعد مصر نے ایک ٹیلی فلم ریلیز کی ہے جس کا نام الناہیہ ہے جس میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو بہترین طریقے سے واضح کیا گیا ہے جبکہ اس ڈرامے میں اسرائیل اور عربوں کی تباہی بھی دکھائی گئی ہے ڈرامے کی ابتدائی ایک ساتھ میں دکھایا گیا ہے کہ استاد سکول میں بچوں کو تاریخ پڑھانے کے دوران یہ بتاتے ہیں کہ 1948 میں یورپ سے آ کر اسرائیل میں آباد ہونے والے یہودی سہونی ریاست کا خواب پورا نہ ہونے پر واپس اپنی آبائی سرزمین یورپ چلے جاتے ہیں ڈرامے میں عرب ممالک سے آ کر اسرائیل میں آباد ہونے والے یہودیوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اسرائیل کے تباہ ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں معزز دوستو اسی طرح اس ڈرامے میں امریکہ کو بھی بکھرتے ہوئے دکھایا گیا تاہم تاحال امریکہ کی جانب سے ڈرامے پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا گیا اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ امریکہ نے ہی سہونی ریاست بنانے کے لیے سب سے زیادہ معاونت فراہم کی ڈرامے کی ابتدائی قسطیں کامیاب ہونے کے بعد اسرائیلی حکومت برہم ہو گئی اور اس نے ڈرامے کے خیال کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈراما ایک ایسے ملک کی جانب سے بنایا گیا ہے جس کے ساتھ اسرائیل نے امن معاہدہ کر رکھا ہے اور یہ ڈراما بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ ڈراما سائنس فکشن اور کمپیوٹر انجیننگ جیسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے ڈرامے کا آغاز یکم رمضان المبارک سے ہوا اور ڈراما پورا مہینہ پرائم ٹائم کے وقت نشر ہوگا اس سیریل کی ابتدائی قسطوں کو مشرق وستہ میں بہت سراہا جا رہا ہے یاد رہے کہ مشرق وستہ اور خصوصی طور پر مصر لبنان اور مراکش جیسے ممالک میں ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی ڈرامے، ریالٹی شوز اور دیگر ٹی وی مواد تیار کیا جاتا ہے کیونکہ مسلم ممالک میں زیادہ تر لوگ ماہ رمضان میں گھر ہی میں موجود رہتے ہیں اور اس دوران ٹی وی دیکھنے میں نمائی اضافہ ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوتیں کیسے مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان، ترکی، مصر اور دیگر اسلامی ممالک مل کر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے حوالے سے کام کریں گے جن کی مدد سے اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اور یورپ اور امریکہ میں اسلام کے اصل ویجن کو اجاگر کیا جا سکے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کے صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ